بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ عرش شریف کی میت دوہہ پہنچ گئی ہے اور آج کسی بھی وقت وہ پاکستان پہنچ جائے گی پھر اس کے بعد ان کی تدفین ہوگی ان کی اہلیہ کے جانب سے جو ٹویٹ آیا ہے اس سے پتا چلا ہے کہ ان کی تدفین جمعیرات کو ہوگی دوسری جانب میں کچھ آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت پاکستان کے اندر کیا صورتحال ہے عرش شریف کی جو شہادت ہے اب تمام سٹیک ہولڈرز عرش شریف کی شہادت پر کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو آن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی ان حالات پر بات نہیں کر رہا جس میں ان کو پاکستان سے نکلنا پڑا اور زندگی کو بچانے کے لیے وہ بھاگتا رہا اور بلاخر ظالم کی گولی کا نشانہ بنا یہاں پر جو مین سٹیم میڈیا ہے وہ سائلنٹ ہے اور زیادہ تر جو کینیا سے خبریں آئی ہیں جس میں یہ تاثر ہے کہ یہ ایک مسٹیکن آئیڈنٹی تھی اور کینیا کی فوج نے اس پر اظہار افسوس کیا ہے اطراف کیا ہے کہ یہ ان کی غلطی تھی تو اس طرح سے اس معاملے کو ہشب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے کچھ اکاؤنٹس ایسے ہیں جو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید یہ باہر کی کسی اجنسی کا کام ہے عرش شریف پاکستان کے لیے کام کر رہا تھا اور اس نے ماضی میں جو اتنی زیادہ ریپورٹس کی اتنی ساری چیزوں کو انفولڈ کیا تو انٹرنیشنل میڈیا انٹرنیشنل ایجنسیز ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور یہ جو آپریشن ہوا ہے وہاں پر کینیا میں یہ اس بین الاقوامی سازش کا حصہ ہے اور وہی اس کے پیچھے انٹرنیشنل مافیا اور انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں کچھ ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر اس طرح کی چیزیں اس وقت بنا کر پیش کی جا رہی ہیں قومی سمبلی نے بھی رات گئے ایک قراردار پیش کی ایک لپ سروس ایک اظہار مضمت ہے حالانکہ اگر حکومت پاکستان چاہتی تو عرش شریف کو یہاں سے بھاگنا نہ پڑتا اور وہ یہی پر محفوظ رہتا تو اب بنیادی طور پر سب لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ عرش شریف کے ساتھ تھے تمام طبقات یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں اشرافیہ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ عوامی بیک لیش بہت ہے جو پاکستان کے لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں جو میڈل کلاس ہے جو پڑے لکھے لوگ ہیں صحافی ہیں لائرز ہیں ڈاکٹرز ہیں اشرافیہ کے علاوہ وہ سب ہی اس موت پر ایک طرح سن ہو چکے ہیں سناٹے میں آگئے ہیں کوئی بندہ یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ظلم اس حد تک بڑے گا اب یہ بھی کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر کہ جناب یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک سازش ہے کسی نے مارا ہے اور اب انگلیاں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب اٹھ رہی ہیں اور یہ بھی ایک بھارتی سازش ہے یا کوئی انٹرنیشنل سازش ہے کچھ ٹویٹر اکاؤنٹس ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ناظرین اکرام اصل جو سوال ہے وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ کیوں حالات اتنے تنگ کیے گئے اور وہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے عرشت شریف کو یہاں سے جانا پڑا کچھ اور چیزیں بھی سامنے آئی ہیں میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے پاس کوئی ویزا نہیں تھا اس لیے کہ انہوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ کبھی اپنے ملک کو چھوڑ کر کہیں اور جائیں گے دبائی سے انہوں نے امریکہ جانے کی کوشش کی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا اے آر وائے کے ایک نمائندے جہاں زیب کو انہوں نے یہ بتایا کہ عرشت شریف نے انہیں کہا کہ دبائی سے انہوں نے امریکہ کا ویزا لینے کی کوشش کی لیکن ان کا ویزا وہاں سے ریجیکٹ ہو گیا دیفنیٹلی امریکہ کا ایک اپنا طریقہ کار ہے پروسیجر ہے لیکن یہ میری انفرمیشن میں اضافہ ہوا کہ ایک ایسا جنرلسٹ جو اپنی زندگی بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے اور ویسٹرن ممالک جو اس بات پر بڑا امتیاز لیتے ہیں بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو سوسائٹی بیان کرتے ہیں کہ جو بھی اپنے اپنے ممالک میں کہیں کسی مصیبت کا شکار ہے کوئی صحافی اپنی تحریر کی وجہ سے تو ہم اس کو پناہ دیتے ہیں لیکن یہ پتا چلا کہ اس کا امریکہ کا ویزا وہاں سے ریجیکٹ ہوا پھر یوکے کی ویزے کی وہ بہت کوشش کرتا رہا لیکن یوکے کا ویزا بھی اسے نہیں ملا اپنی شہادہ سے دو چار دن پہلے کچھ اس قسم کی ایکٹیوٹیز ان کی نظر آتی ہیں جس میں یوکے ایتھارٹیز کی جانب سے یہ غور بھی کیا جا رہا تھا کہ شاید وہ انہیں ویزا دے دیں بہرحال اب تدفین ہوگی مگر یہ سوال ہمیشہ کی طرح کھڑا ہے کہ یہ مرڈر کس نے کیا میں نے رات بھی اپنے ویلاغ میں یہ کہا تھا کہ کینیا کا پیپر جو ہے جو نیوز پیپر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کہیں پتا نہیں چال سکتا کہ حقیقت میں ہوا گیا کس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا کیونکہ میر جو ہے اس کے بارے میں کینیا کے ایک صحافی کا کہنا ہے کہ جو لوکیشن بتائی گئی ہے وہ اس سے ستر بہتر کلومیٹر دور ان کی ڈیڈ باڈی ملی ہے اور سڑک پر صرف روڑے رکھے گئے تھے جس طرح سے گولیاں ماری گئیں وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ٹارگٹ صرف اور صرف عرشت شریف تھا وہ ڈرائیور نہیں تھا اور شاید گاڑی کو روکنا بھی مقصد نہیں تھا اب یہ سب چیزیں سامنے آ چکی ہیں اور اب اس کی کیا انکوائری ہو سکتی ہے فیکٹ فائنڈنگ مشن یونائٹیڈ نیشن مجھے بتائیں یونائٹیڈ نیشن بھی کیا سنے گا یونائٹیڈ نیشن بھی اس کی سنے گا جو وہاں پر ڈومینیٹ کرتا ہے یونائٹیڈ نیشن میں تو کشمیر کا مسئلہ بھی ہے کیا کشمیریوں کو آزادی مل گئی یونائٹیڈ نیشن میں تو اور بھی بہت سارے مسائل ہیں کیا ان کی کہیں شنوائی ہوئی ان کی بات سنی گئی یہ جو برما اور میانمار میں ہو رہا ہے کیا ان لوگوں کی سنی گئی تو یونائٹیڈ نیشن عرشت شریف کو کیا انصاف دے سکتا ہے جب اس کے اپنے ملک میں جب اس کے اپنے ہم وطنوں نے اس کو یہاں پر رہنے نہیں دیا وہ یہاں سے بھاگا اور گولی کا نشانہ بنا ناظرین اکرام مجھے یقین ہے کہ وہ انہی کی گولیوں کا نشانہ بنا جنہوں نے اسے یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا تو وہ کیا انصاف دیں گے یہ بحث تو چلتی رہے گی پاکستان میں جنگ بھی جاری رہے گی پریٹیکل سٹرگل بھی جاری رہے گی اور اسی سٹرگل کا کل عمران خان نے وعدہ کیا کہ وہ چوروں اور ڈاکوں کو مسلط نہیں ہونے دیں گی اور یہی بات تھی عرشت شریف کی جو وہ ٹیکنیکل انداز میں کرتا تھا انتہائی پروفیشنل انداز میں کرتا تھا انویسٹیگیٹیو ریپورٹر تھا ثبوت لے کے آتا تھا اور بتاتا تھا کہ یہ مافیا پاکستان کو کس طرح سے کھا رہا ہے اور اس ساری کہانی کے پیچھے کون کون لوگ ہیں اب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عرشت شریف ہمارا تھا اور اس کی جو شہادت ہے یہ ایک بہت بھاری بوجھ ہے قوم معاف نہیں کرے گی تو ہر کوئی اب یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ تو دشمن کی واردات ہے ہمیں تو عرشت شریف بہت پیارا تھا قومی اسمبلی میں بھی قرارداد آ گئی ہے اور بھی بہت سے لیڈران آنے جانے لگ گئے ہیں کچھ اور بھی طبقات ہیں وہ بھی اپنے طور پر اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن عرشت شریف ایک بات تو اس نے سچ ثابت کی وہ کہتا تھا کہ میں اس ملک کے لیے جان دے دوں گا مگر جھکوں گا نہیں وہ ہم سب سے بہت بہتر نکلا اور سب کو اس نے جو وہ کہتا تھا جو حلف وہ یاد دلاتا وزیراعظم کو وزراء کو ایم این ایز کو وہ ایزے پاکستانی اس نے جو حلف لیا تھا وہ تو اس پر پورا اتر گیا وہ تو نہ ڈرہ نہ جھکا اور اس نے اپنی جان قربان کر دی اس ملک کے لیے اور اب چھوڑ گیا اس مشن اس ملک کے باسیوں کے لیے کہ چلو اب تم بھی قدم بڑھاؤ اور اپنے اپنے ٹائم پر اپنی اپنی قربانی دو یا تو سسٹم چینج ہو جائے گا یا پھر تم قربان ہوتے جاؤ گے تو ویری سیڈ سٹوری اس کے بعد بھی آنے والی ویڈیوز میں میں اس موضوع پر بات کرتا رہوں گا کچھ تازہ ترین سٹوریز بھی ہیں کچھ دوسری انفرمیشن ہے جیڈیشل کمیشن آف پاکستان نے تین ججز کی ریکمینڈیشن کر دیا ان میں سے ایک چیف جسٹس نامباد ہائی کورٹ جسٹس اثر من اللہ ہیں دو دوسرے ججز ہیں جو پچھلی دفعہ رہ گئے تھے اس کے بعد جو ایک آرڈ ڈیویلپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آزم نظیر تارڈ جو وزیر قانون ہیں انہوں نے اسطیفہ دے دیا ہے کچھ کہتے ہیں اسطیفہ لے لیا گیا ہے کچھ کہتے ہیں کہ اسطیفہ دے دیا گیا ہے اور وہ اس لیے کہ پرسوں جب آسمہ جہنگیر کانفرنس میں منظور پشتین آئے اور انہوں نے آ کر تقریر کی جس میں نعرے لگے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اس طرح کہ نعرے وہاں پر پاکستان کے اداروں کے خلاف پاکستان کی فوج کے خلاف لگائے گئے تو بتایا گیا کہ اس پر یہ رییکشن تھا اور وزیر قانون سے نیتو اسطیفہ دے دیا لیکن اور بھی بہتشی شکشیات اس کانفرنس میں موجود تھیں ان میں ججیز بھی تھے میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں قاضی فائزی صاحب بھی وہاں گئے اور ان کی تقریر بھی آپ سن لیں قاضی فائزی صاحب کیونکہ وہاں پر ایک مقرر تھے ایک سیاسی تقریب تھی اس لیے ہر وہ جو بات کہیں اس پر بات ہو سکتی ہے اور انہوں نے جو باتیں کہیں وہ کوئی منظور پشتین کی تقریر کے اندر کی جانے والی باتوں سے کم نہیں تھی اور بھی بہت سے لوگ تھے تو یہ ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے پاکستان میں کہ سیلیکٹیو کراؤڈ ہے کچھ لوگ بلیک میل کرنے کے لیے گالیاں نکال رہے ہیں کچھ لوگ ویسے ہی گالیاں نکال رہے ہیں اس لیے کہ یہ پتا چلے کہ حکومت بھی ہماری ہے اور آپوزیشن بھی ہماری بارال یہ وطن عزیز کی موجودہ صورتحال ہے اور میں آپ کو تازترین اپ ڈیٹس اس حوالے سے دیتا رہوں گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے